ناظرین سرزمین ہند پر اللہ تبارک و تعالی نے جن اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ان میں سے ایک سلسلہ چشتیا کے عظیم پیشوا اور مشہور ولی حضرت سیدنا خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بھی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا نام محمد اور القابات شیخ المشائخ سلطان المشائخ نظام الدین اور محبوب الہی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ستائیس سفر المزفر چھے سو چونتیس ہجری بودھ کے دن ہندوستان کے علاقے یوپی کے شہر بدائیوں میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کے والدہ ماجد سید احمد رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کی ولیہ تھی حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ نے ناظرہ قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم اپنے محلے سے حاصل کی ابتدائی تعلیم کے لئے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو مکتب بھیجا اور وہاں حضرت مولانا شادی مقری رحمت اللہ علیہ سے آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدائیوں میں مولانا شادی مقری رحمت اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت تھے ان کی ادنا کرامت یہ تھی کہ جو بھی ان سے قرآن پاک کی معمولی مقدار میں پڑھتا تھا اس کی برکت سے تمام قرآن پاک اس کو یاد ہو جاتا تھا چنانچہ ابتدائی سالوں میں میں نے بھی ان سے قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھا تھا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قرآن پاک نصیب فرما دیا کتاب خیر المجالس میں منقول ہے کہ بدائیوں میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا علیہ الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر کتاب قدوری پڑھی مولانا علیہ الدین نے آپ سے فرمایا مولانا نظام الدین اب تم دستار فضیلت سے اپنے سر کو مزین کرو چونکہ مولانا علیہ الدین چار گز کی دستار بانتے تھے اور بڑی دستار حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو میسر نہیں تھی لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ سے عرض کیا مولانا علیہ الدین نے دستار فضیرت باندھنے کو فرمایا ہے اور وہ موجود نہیں ہے والدہ ماجدہ نے فرمایا خاطر جمعی رکھو میں اس کی تدبیر کروں گی پھر حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے روئی خریدی اور نداف سے دھنوا کر آدھی روئی کا سود خود گاتا اور آدھی رود کا سود اپنی لونڈی سے کتوایا پھر ایک جلاحے سے جو آپ کا پڑوسی تھا بڑی تاقید کے ساتھ دستار بنوائی چنانچہ اس جلاحے نے اپنا تمام کام چھوڑ کر دو یا تین روز میں دستار تیار کر دی اور پھر یہ دستار حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر کر دی خاجہ صاحب نے والدہ ماجدہ سے کہا اگر دستار کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوتے تو مناسب تھا مجھے دستار کے ساتھ مولانا علیہ الدین کی خدمت میں جانا ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے کچھ پیسے بھی عنایت فرمائے اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ پیسے اور وہ دستار لے کر مولانا علیہ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت مولانا علیہ الدین نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنے پاس سے ملا کر کھانا پکوایا پھر ایک مجلس منعقد کی گئی جس میں تمام علیہ اللہ اور علماء کرام جمع ہو گئے کھانے پینے سے فراغت کے بعد حضرت مولانا علیہ الدین نے اپنے ہاتھ میں دستار لی اور دستار کو کھول کر خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا قریب آؤ اور اس دستار کو اپنے ہاتھوں سے سر پر باندھو چنانچہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے اس دستار کو اپنے سر پر خود مزین فرمایا اور حضرت مولانا علیہ الدین کے قدموں میں سر جھکا دیا حضرت علی مولا خرد رحمت اللہ علیہ نے جو حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ عدو احترام دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا علیہ الدین اصولی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا یہ لڑکا بزرگ ہوگا پھر حضرت علی مولا خرد رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ اس قلمے کی تقرار کی کہ یہ لڑکا بہت بڑا بزرگ ہوگا حضرت مولانا علیہ الدین اصولی نے پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکا بزرگ ہوگا حضرت علی مولا خرد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس میں دو باتیں دیکھتا ہوں ایک یہ کہ جو دستار فراغت بانتا ہے پھر وہ کسی کے پاؤں پر نہیں گرتا دوسری بات یہ کہ اس کی پگڑی سادہ ہے جب حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ بدائیوں کے تمام بڑے بزرگوں سے اقتصابی علم کر چکے تو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ دہلی روانہ ہو گئے یہ چھے سو اکتالیس ہجری کا زمانہ تھا اس سفر میں چار افراد شامل تھے حضرت بی بی زلائخہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ آپ کی چھوٹی ہمشیرہ اور ایک عزیز بزرگ جن کا نام مولانا عوز تھا سید امیر خورد رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف سید الاولیاء میں سفر دیلی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب تک یہ مختصر سا کافلہ شہری حدود سے گزرتا رہا مولانا عوز پور سکون رہے مگر جیسے ہی تاریخ اور گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہوا تو مولانا عوز پریشان نظر آنے لگے اس جنگل میں دریندوں کے ساتھ چوروں اور کذاکوں کا بھی مسکن تھا جو موقع ملتے ہی مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے مولانا عوز نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح دن کے اجالے میں جنگل کا سفر ختم ہو جائے مگر دو خواتین کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا مجبوراً اس کافلے کو رات کے وقت تاریخ جنگل میں قیام کرنا پڑا تاریخی اور سناٹے کے سبب اگر کوئی پتہ بھی کھڑکتا تو مولانا عوز کو کسی رہزن کی آمد کا گمان ہوتا اور بے اختیار پکار رکھتے اسی طرح جب کسی شیر کے دھارنے کی آواز آئی تو مولانا عوز نے وہی الفاظ دھورا دیئے اے پیر تشریف لائیے الغرض رات بھر جنگل میں مولانا عوز کی آواز کھونتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی سورج تلو ہوتے ہی یہ کافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا راستے میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مولانا عوز سے پوچھا محترم یہ پیر کون ہیں جنہیں آپ رات بھر بکارتے رہے ہیں مولانا عوز نے جواباں کہا میں شیخ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کو بکارتا تھا اللہ رب العزت نے ان کے صدقے میں ہمارا یہ مشکل ترین سفر آسان کر دیا حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جیسے ہی مولانا عوز نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا تو میرے دل پر ایک خاص اثر ہوا حالانکہ اس سے پہلے میں جانتا بھی نہیں تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کون بزرگ ہیں دہلی پہنچ کر حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ اور ہمشیرہ کے ساتھ ایک سرائے میں قیام کیا یہ سرائے دہلی کے ایک بازار میں بنائی گئی تھی اور سرائے نمک کے نام سے مشہور تھی سید امیر خورد کی روایت کے مطابق حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ اور ہمشیرہ کو اسی سرائے میں ٹھہرایا اور خود سرائے کے سامنے ایک کمان ساز کے مکان میں ٹھہرے اس وقت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک سولہ سال تھی ناظرین جب حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تو اس وقت یہ شہر اہل کمال کا مرکز تھا جس طرح دیگر علوم و فنون کے ماہرین جہاں جمع ہو گئے تھے اسی طرح ممتاز علماء دین نے بھی اپنے قیام سے دہلی کو شرف بخشا تھا حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کچھ دینوں تک مختلف علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے لیکن کسی مجلس میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو ایسی کشش محسوس نہیں ہوئی کہ اس جگہ سر تسلیم خم کر دیتے پھر ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ کی بارکاہ علم میں حاضر ہوئی اس مجلس کا انداز ہی کچھ اور تھا در و دیوار سے حیبت و جلال کی بارش ہوتی تھی کہ ہر آنے والا مبہوت ہو کر رہ جاتا تھا مولانا شمس الدین خوارزمی سے تاروخ کے بغیر ہی لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ کسی مرد قلندر کی مجلس ہے جس نے صرف اپنے اللہ کی مرضی کے لیے علم حاصل کیا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی اس طولت العزوال کو اس کے بندوں میں تقسیم کر رہا ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ پوری دہلی میں تنہا ایسے عالم ہیں جن کی تعلیم و تربیت سے انسانی دل اور دماغ روشن ہو سکتے ہیں آخر درس شروع ہوا تو مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ کی پر جلال آواز گونجی اور تمام اہل مجلس کے جسموں پر لرزہ تاری ہو گیا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ شدید حیرت کے عالم میں مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ کا رخ تابناک دیکھنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار علم کے سمندر کو موجزن دیکھا تھا درس کے دوران حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ بار بار ایک ہی بات سوچتے رہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ سفر رائے گاہ نہیں گیا اور شوق طلب نے آپ کو صحیح مقام تک پہنچا دیا ہے پھر جب درس ختم ہوا تو مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ نے پچھلی صفوں کی طرف دیکھا وہاں آپ کا ایک شاگرد سر جھکائے بیٹھا تھا مولانا نے اس کا نام لے کر طلب کیا تو شاگرد فوراں کھڑا ہو گیا مگر بار ندامت سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی مولانا شمس الدین خوارزمی نے بھری مجلس میں اپنے اس شاگرد سے دریافت کیا کل تم کہا تھے کیا تمہیں حصول علم سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا مولانا شمس الدین خوارزمی کے لہجے سے انتہائی ناخشگواری کا اظہار ہو رہا تھا شاگرد کے پاس مولانا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ بدستور خاموش کھڑا رہا آخر مولانا شمس الدین خوارزمی نے نہایت شاگفتہ لہجے میں اس سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرے بچے مجھے اتنا بتا دو کہ میں نے تمہارا کیا قصور کیا تھا جو تم میرے درس میں نہیں آئے خدا کے لیے میری غلطی کی نشان دہی کرو تاکہ آئندہ بھی میں اسی غلطی کو دھوراؤں اور تم اسی طرح درس میں شامل نہ ہو سکو یہاں تک کہ میں مسلسل غلطیاں کرتا رہوں اور پھر تم مستقل طور پر میرے درس میں آنا چھوڑ دو مولانا شمس الدین خوارزمی کی اس گفتگو سے حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ نے انتازہ کر لیا تھا کہ یہ نادر روزگار عالم انسانی حجوم سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے اور صرف ان ہی لوگوں کو اپنا علم منتقل کرنا چاہتا ہے جو حقیقتا اپنے سینوں میں علم کی طلب نہیں بھڑکتی ہوئی آگ رکھتے ہیں پھر جب تمام طالب ارم درس ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو مولانا شمس الدین خوارزمی نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو دس بستہ سر جھکائے بیٹھا تھا مولانا شمس الدین کو بڑی حیرت ہوئی آج سے پہلے آپ نے اس نوجوان کو اپنی مجلس میں شریک ہوتے نہیں دیکھا تھا بلاخر مولانا شمس الدین خوارزمی نے حضرت خاجہ نظام الدین اور یا کو مخاطب کیا میرے قریب آؤ جب حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ قریب پہنچے تو مولانا نے آپ سے سوال کیا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے نہایت اجزو انکساری کے ساتھ اپنا مختصر تارخ پیش کر دیا مولانا شمس الدین نے دوسرا سوال کیا یہاں کیوں آئے ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علم کی طلب مجھے بدائیوں سے دہلی کھینچ لائی ہے دہلی پہنچ کر مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اس شہر میں علم کا سمندر بھی موجود ہے مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ بہت غور سے نوجوان کی باتیں سن رہے تھے وہ عالم جو بڑے بڑے اہل کمال کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اسے سولہ سال کے ایک طالب علم نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا مولانا شمس الدین خوارزمی نے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تم جسے علم کا سمندر کہہ رہے ہو وہ کون ہے وہ سمندر آپ ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے لہجے سے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا مولانا شمس الدین نے خاجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کیا تم سمندر اور دریا میں تمیز کر سکتے ہو کیا تمہارے پاس اس دعوی کی کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر تم مجھے علم کا سمندر کہہ رہے ہو مولانا شمس الدین کے اس سوال پر خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کو اپنی آجزی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا نہیں میں کوئی دلیل نہیں رکھتا میں اپنے محسوسات کو لفظوں کی زبان نہیں دے سکتا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر مولانا شمس الدین خوارجمی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے پھر بدائیوں سے آنے والے نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا حصول علم سے تمہارا کیا مقصد ہے تم دیکھ رہے ہو کہ ہزاروں انسان علم حاصل کر رہے ہیں اپنے کاندوں پر کتابیں لادنے والوں کا ایک حجوم ہے آخر تم اس حجوم میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بظاہر اس سوال کا کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو مولانا شمس الدین خوارجمی جیسے عالم و فاظل انسان کو مطمئن کر دیتا مگر پھر بھی آپ نے لبکشائی ہی میں اپنی آفیت سمجھی بس میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے جسم پر میری کتابیں لادنیں یہ بوجھ جہالت اور بے علمی کے بوجھ سے تو کہیں بہتر ہوگا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے بساد احترام ارز کیا میں زندگی بھر کم سے کم اس تصور سے تو سرچار رہوں گا کہ میرے جسم پر یہ بوجھ حضرت مولانا شمس الدین خوارجمی نے لادا ہے اور مولانا شمس الدین آخر شمس الدین ہے بدائیوں کے ایک سولہ سالہ نوجوان نے مولانا شمس الدین خوارجمی جیسے امام وقت کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے اگر کچھ کہا بھی تو بس یہ کہا بابا صاحب جاؤ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح آتے رہنا میں تمہارے جسم پر بھی کتابیں بار کرتا رہوں گا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا آپ رحمت اللہ علیہ بے تابانہ اپنی نشست سے اٹھے اور مولانا شمس الدین خوارجمی کی دست بوسی کا عزاز حاصل کیا اور الٹے قدموں واپس تلے گئے دوسرے دن جب حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ مولانا شمس الدین خوارجمی کی بارکاہ علم میں حاضر ہوئے تو استاد گرامی نے ایک خاص انداز سے آپ کی جانب دیکھا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے چند لمحوں میں اس نگاہ کا مفہوم سمجھ لیا یہ وہی نگاہ تھی جو دلوں کے رشتے کی طرف اشارہ کرتی ہے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولانا شمس الدین خوارجمی آپ سے راضی ہو گئے تھے اگر کسی دن شدید بیماری کی وجہ سے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ شریک کے درس نہ ہوتے تو دوسرے روز آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی مولانا شمس الدین خوارجمی بلند آواز میں فرماتے سید تم غیر حاضر ہو کر مجھے تکلیف نہ پہنچایا کرو مولانا شمس الدین کے اس جملے نے تمام حاضرین مجلس اور شاگردوں کی کسیر جماعت پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ مستقبل میں حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ ہی مولانا خوارجمی کے علم کی امانت کا بارے گران اٹھائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا چند روز بعد ہی مولانا شمس الدین نے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو اپنے مخصوص حجرے میں طلب کر کے فرمایا سید آئندہ سے تم شاگردوں کی عام کتار میں نہیں بیٹھو گے تمہارے لیے میں نے اپنا یہ حجرہ وقف کر دیا ہے مولانا شمس الدین خوارجمی کا یہ حجرہ کسی شہنشاہ کے دربار سے بھی زیادہ محترم تھا آپ رحمت اللہ علیہ بڑے سے بڑے امیر کو بھی اس حجرے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے مولانا شمس الدین کے اس حجرے میں صرف دو شاگردوں حضرت خاجہ کتب الدین فاقلہ اور حضرت برحان الدین عبدالباقی رحمت اللہ علیہ کو علم سیکھنے کا شرف حاصل تھا تیسرے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے جن کے لئے استاد گرامی کی نظر کرم مخصوص تھی پھر وہ وقت بھی آیا کہ مولانا شمس الدین خوارجمی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اپنے برابر بٹھاتے کبھی یوں بھی ہوا کہ مولانا اپنی مسند خاص پر شاگرد کو بیٹھنے کا حکم دیتے اس موقع پر حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نہایت آجزی کے ساتھ عرض کرتے یہ مقام عدب ہے میں ہرگز اس جگہ نہیں بیٹھوں گا مولانا شمس الدین خوارجمی فرماتے سید یہ میرا حکم ہے اور استاد کا حکم ہی سب کچھ ہے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ مجبور ہو کر مسند استاد پر بیٹھ جاتے مگر اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ شدید استراب میں مبتلا رہتے تھے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مولانا شمس الدین خوارجمی سے کم و بیش دو سال تک مختلف علوم حاصل کیے اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان میں محارت حاصل کر لی اور شیر و عدب کے رموز و نقاط بھی آپ پر منکشف ہو گئے تھے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے مقامات حریری کے چالیس مقالے حفظ کر لیے جو کہ عربی زبان کی ایک بےمثال اور مشکل ترین کتاب ہے دوسرے طالب علم اس کتاب کے حوالے سے صرف مشکل الفاظ یاد کرتے تھے مگر یہ خاجہ صاحب کی بلند ہمتی تھی کہ آپ نے ایک منفرد کارنامہ انجام دیا پھر اٹھارہ سال کے عمر میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کسی بحث یا مناظرے میں شکست دے نتیجتاً آپ رحمت اللہ علیہ جس محفل میں جاتے حاضرین بے ساختہ پکار اٹھتے محفل شکن مولانا نظام الدین آگئے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دوسرے استاد مولانا کمال الدین زاہد تھے جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا محبوب الہی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دو سال تک مولانا کمال الدین زاہد کی بارگاہ علم میں حاضر ہوتے رہے اس دوران خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے میں زیادہ دنوں تک تمہارے درمیان نہیں رہوں گا ساتھی سوال کرتے مولانا محفل شکن تم کیا کہنا چاہتے ہو خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے میں تو تمہاری مجلس میں ایک مہمان کی احسیت رکھتا ہوں مہمان کو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے ساتھی اداس لہجے میں پوچھتے ہمارے درمیان سے اٹھ کر کہاں جاؤ گے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ کہاں جاؤں گا دوست پوچھتے کیا علم کی دنیا سے اکتا گئے ہو کیا دہلی سے اس لیے چلے جاؤ گے کہ اب یہاں تم سے بحث کرنے والا کوئی نہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے علم تو مقصود حیات ہے مگر پھر بھی مجھے ایک پیاس محسوس ہوتی ہے لیکن خود آپ رحمت اللہ علیہ بھی اس بہچینی کی وجہ جاننے سے قاسر تھے کیسی پیاس تھی اور کیسی طلب خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک عجیب ذہنی کشمکش کا شکار تھے اکثر تنہائی میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا کرتے اگرچہ اس مرد بزرگ کو آنکھ سے نہیں دیکھا تھا لیکن دل پر شیخ کی یادیں نقش تھی اس سلسلے میں خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ایک شخص ابو بکر قوال استاد گرامی کے مکتب میں حاضر ہوا اور مولانا سے عرض کرنے لگا حضرت پچھلے دنوں ملتان جانے کا اتفاق ہوا حضرت شیخ باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بہت شورت سنی تھی شوکی دید ان کی خانکاہ تک لے گیا بڑی شان والے بزرگ ہیں شیخ کے فیض روحانی کا یہ اثر ہے کہ ان کی کنیزے بھی چکی پیستے وقت ذکر الہی کر دی رہتی ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر قوال نے نہایت پور جوش لہجے میں حضرت شیخ باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے اوصاف بیان کیے تھے مگر میرے دل پر کوئی خاص اثر نہ ہوا پھر ابو بکر قوال اپنے سفر اجودن کا حال سنانے لگا کچھ دنوں ملتان میں قیام کرنے کے بعد اجودن پہنچا اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ کی عبادت و ریاضت کا یہ اثر ہے کہ اجودن کے در و دیوار تک سے نور برستا ہوا محسوس ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی روحانیت نے پورے ہندوستان کو مسخر کر لیا ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ذکر سنتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میری پوری شخصیت شیخ محترم کے زیر اثر ہے اور کسی نادیدہ طاقت نے میرے دل و دماغ کو بھی تسخیر کر لیا ہے اس دن کے بعد سے قیام دہلی تک حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو مسلسل یاد کیا کرتے تھے اس تاثر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دہلی کے جس محلے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا قیام تھا وہیں حضرت شیخ نجیب الدین متوقع رحمت اللہ علیہ بھی رہا کرتے تھے یہ بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے مرید اور چھوٹے بھائی تھے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے فیض روحانی نے شیخ نجیب الدین کو حقیقتاً متوقع بنا دیا تھا حضرت محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ چار سال تک شیخ نجیب الدین متوقع رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں مقیم رہے اس دوران اکثر ملاقاتیں ہوتی اور ہر ملاقات میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ذکر ضرور ہوتا نتیجتاً حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ غیر محسوس طور پر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے زیر اثر آتے چلے گئے پھر اسی دوران حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک جانگداز واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی زندگی کا روخ یکسر بدل دیا حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ نیا چاند دیکھ کر خاص طور پر والدہ ماجدہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے ان دنوں حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ بیمار تھی مگر ظاہری حالت ایسی نہیں تھی کہ دیکھنے والا ان کے سفر آخرت کے بارے میں سوچ بھی سکے آخر چاند نظر آیا اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے دیدار باسعادت کے لیے حاضر ہوئے مادر گرامی نے دعائیں دیں اور پھر کچھ دیر خاموش رہ کر فرمانے لگیں سید محمد آہندہ ماہ رویت حلال کے موقع پر کس کی قدم بوسی کروگے یہ بڑا ہی عجیب سوال تھا حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ وقت رخصت آ پہنچا ہے آپ رحمت اللہ علیہ مادر گرامی کی جدائی کے تصور سے لرز اٹھے اور زارو کتار رونے لگے مخدومہ آپ مجھ غریب کو کس کے سپورٹ کر رہی ہیں حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کل تمہیں اس کا جواب دوں گی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دل میں کہا مخدومہ آج اور اسی وقت کیوں نہیں مجھ پر یہ رات بھاری گزرے گی آپ رحمت اللہ علیہ براہ راس والدہ ماجدہ سے سوال کر سکتے تھے مگر یہ بات خلاف عدب تھی اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے کچھ دیر بعد حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سید محمد آج رات تم شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کے پاس رہو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ بادل نخاستہ اٹھ کر چلے گئے مگر ذہن پر ایک ہی عذیتناک خیال مسلط تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کے ہاں پہنچے تو شیخ نے حسب روایت والہانہ استقبال کیا روزانہ ہی رات گئے تک کوئی نہ کوئی علمی بحث ہوتی تھی مگر آج خلاف توقع حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ خاموش تھے شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے بہت غور سے آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا اور فرمایا مولانا نظام الدین آج تم خاموش پی ہو اور اداس پی خیریت تو ہے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے شکستہ لہجے میں جواب دیا شیخ آج کسی کام میں دل نہیں لگ رہا آپ رحمت اللہ علیہ اس عذیت ناک خیال سے پیچھا چھڑانے میں ناکام رہے تھے پھر عشاء کی نماز کا وقت آیا اور دونوں نے نماز ادا کی عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے مگر آج خلاف معمول بیٹھے رہے کچھ دیر بعد شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آج تم گھر نہیں جاؤگے خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے شیخ نجیب الدین متوکل کی طرف دیکھا شیخ نجیب الدین متوکل نے فرمایا خدا نہ خاستہ تم مجھ پر بات نہیں ہو آج کئی باتیں خلاف معمول نظر آئی ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا والدہ ماجدہ کا حکم ہے کہ میں آج کی رات آپ کے مکان پر بسر کروں شیخ نجیب الدین متوکل نے نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا آپ میرے سر آنکھوں پر میرا گھر تمہارا ہی گھر ہے کچھ دیر تک دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی مگر حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ آج کسی بات میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے اس لیے شیخ نجیب الدین متوکل نے آپ کے لیے بستر کا انتظام کیا اور خود سونے چلے گئے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کس طرح محوے خواب ہوتے مستقل ایک کانٹا سا کھٹک رہا تھا اس کی خلش آپ کو کیسے سونے دیتی نتیجتاً رات بھر جاگ کر دعائیں کرتے رہے اے اللہ میرے اس سرمایہ کو بچا لے اگر یہ لٹ گیا تو تیرا بندہ نظام الدین بہت غریب ہو جائے گا ابھی صبح صادق کے آثار نمائی نہیں ہوتے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ شدید بے قراری کے عالم میں اٹھے دروازہ کھلا تو خادمہ سامنے کھڑی تھی آپ نے مزترب ہو کر پوچھا سب خیریت تو ہے خادمہ نے ارز کیا بی بی آپ کو یاد فرما رہی ہیں حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے استراب کا یہ حال تھا کہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچے والدہ ماجدہ کو بخیر و آفیت پا کر سکون کا سانس لیا پھر سلام ارز کر کے بستر کے قریب ہی کھڑے ہو گئے حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے فرزند کو حکم دیا سید محمد میرے پاس بیٹھو بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کی آواز سے نقاحت جھلک رہی تھی مگر ایسی نقاحت نہیں تھی کہ جسے دیکھ کر مریض کی موت کا گمان ہو سکے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کے پائی تھی بیٹھے اور دونوں ہاتھ والدہ ماجدہ کے قدموں میں رکھ دئیے حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں کو جمبش ہوئی سید محمد کل تم نے مجھ سے کوئی سوال کیا تھا خادم نے ارز کیا تھا کہ اس غریب کو کس حوالے کر رہی ہیں شدت جذبات سے حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے کہا آج میں تمہارے سوال کا جواب دیتی ہوں اور چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گئیں پھر فرمایا سید محمد تمہارا دائیں ہاتھ کون سا ہے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کی بینائی دھندلی ہو چکی تھی حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا دائیں ہاتھ والدہ ماجدہ کی طرف بڑھا دیا حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہا اے اللہ میں سید محمد کو تیرے سپورت کرتی ہوں تیری ہی ذات پرستش کے لائق ہے اور تو ہی اپنے بندوں کا کفیل ہے یہ کہتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کی گریفت کمزور ہونے لگی یہاں تک کہ ماں کا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ سے چھوٹ گیا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے گھبرا کر دیکھا بی بی کلمہ شہادت کا ورد کر رہی تھی آپ نے تین مرتبہ اپنے اللہ کی وعدانیت اور سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی اور اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئیں جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا کسی چمن زار سے گزر گیا ہو ایک ولی صفت اور شفیق ماں کی موت کوئی ایسا حادثہ نہیں تھا کہ گردش وقت اس کی یادوں کو دھندلا کر دیتی آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت امیر حسن سنجری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ ماجدہ کا ذکر آتا تو پیرو مرشد کی حالت غیر ہو جاتی اس قدر گریہ تاری ہوتا کہ آپ کے لیے بات کرنا بھی دشوار ہو جاتا قریب بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ جاننے سے قاسر رہتے کہ حضرت شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ پہلے ہی ایک نامعلوم استراب میں مبتلا تھے والدہ ماجدہ کے وسال کے بعد یہ استراب واشت میں بدل گیا دوست اور ساتھی تسلیہ دیتے مگر آپ کی اداسی میں کوئی کمی نہ ہوتی زیادہ تر وقت شیخ نجیب الدین متوقع رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گزرتا بار بار فرماتے شیخ میں نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے شیخ نجیب الدین متوقع فرماتے سید جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی مالی حالت بہت شکستہ تھی آپ رحمت اللہ علیہ ایک دن شیخ نجیب الدین متوقع کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگے شیخ میرے لئے دعا فرما دیں کہ میں کسی شہر کا قاضی بن جاؤں شیخ نجیب الدین متوقع نے فرمایا سید قاضی بن کر بھی تمہیں سکون قلب حاصل نہیں ہوگا قاضی شہر کی بجائے کچھ اور بن جاؤ خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے ارز کیا پھر کیا بن جاؤں شیخ نجیب الدین متوقع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے پرشوک لہجے میں ارز کیا آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں شیخ نجیب الدین متوقع نے فرمایا یہی کہ منصب قضا تمہارے لائق نہیں ہے ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر یہ ظاہر کر دے گا کہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی اضطراب میں اضافہ ہوتا رہا پھر ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جامعہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے پیش امام نے یہ آیت تلاوت کی کیا اہل ایمان کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں یہ آیت کریمہ سن کر حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی اور نماز میں ہی آپ پر گریہ تاری ہو گیا نماز ختم ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر دیر تک سوچے رہے پھر دل سے آواز آئی نظام الدین یہ ہدایت غیبی ہے تجھے سکون صرف اللہ ہی کے ذکر سے ملے گا کتابوں کے امبار میں تیری نجات نہیں ہے یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کرنے لگے شیخ میں اجوداں جا رہا ہوں آپ کی آنکھیں یہی دیکھ رہی تھیں شیخ نجیب الدین متوکل مسکرا دیئے سید اب تمہیں سکون قلب حاصل ہو جائے گا جب تم شیخ کی خدمت میں حاضر ہو تو اس خادم کا بھی سلام ارز کرنا حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ نے ارز کیا شیخ میرے حق میں دعا کریں کہ میری حاضر قبول ہو جائے شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور ایک بیس سالہ نوجوان جو دہلی میں محفل شکن کے نام سے مشہور تھا اجوداں روانہ ہو گیا ناظرین جب حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ دہلی سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس ایک مسلح اور پانی کے ایک برطن کے سوا کوئی ذات راہ نہیں تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ دشوار اور طویل سفر آپ رحمت اللہ علیہ نے کس طرح طے کیا پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین وسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو اس مجلے سے عرفانی کا رنگ دیکھ کر آپ کی زبان گنگ ہو گئی اور جسم پر لرزہ تاری ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ اس سے پہلے اہل علیہ کی کیسی کیسی محفلوں میں شریک ہوئے تھے مگر ایک درویش کی خانکاہ کا انداز ہی جدا گانا تھا حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان کا یہ شیر پڑھا جس کا ترجمہ یوں تھا تیرے فراق کی آگ نے دلوں کو کباب کر ڈالا اور تیرے شوق کے سہلاب نے جانوں کو برباد کر دیا شیخ محترم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ نے سوچا تھا کہ اپنے شوق دیدار کو مختلف زاویوں سے بیان کروں گا مگر جب حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ سب کچھ بھول گئے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے روبرو دہلی کی محفل شکن کا بھی یہی حال تھا بڑے بڑے علماء کو اپنے زور بیان اور دلائل سے آجز کر دینے والا آج خود اظہار شوق کے لیے ترس رہا تھا ساری منطق دھری رہ گئی تھی اور تمام لغت الفاظ سے خالی نظر آ رہی تھی شیخ کے سامنے بس اتنا ہی عرض کر سکے مخدوم مجھے آپ کی ملاقات کا بہت شوق تھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر نئے آنے والے پر دہشت تاری ہو جاتی ہے مولانا تمہارا شوق اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا تم بیان کرتے ہو شیخ محترم نے شوق جانسوز کی تائید کی تو حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ نے سر عقیدت خم کر دیا مخدوم میرے لیے بس یہی ارشاد گرامی کافی ہے عقیدت و نیازمندی کا یہ انداز دیکھ کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری خواہش تھی کہ یہ نعمت سجادہ اور ولایت ہند کسی اور کو دوں لیکن ہاتھ اف غیبی نے آواز دی مبارک سے یہ الفاظ سن کر خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ پر گریہ تاری ہو گیا بہت دیر تک پیر و مرشد کے سامنے سر جھکائے روتے رہے اور پھر یوں عرض گزار ہوئے سیدی میں کس لائک ہوں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے تمام مرید جماعت خانے کے فرش پر سوتے تھے مگر خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کے لیے چارپائی کا انتظام کیا گیا پھر جب رات ہوئی تو حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح زمین پر لیٹ گئے عشاء کے بعد خان کا ایک خادم ادھر آیا اور خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کو اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا نظام الدین تم چارپائی پر کیوں نہیں لیٹے حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہاں کیسے کیسے حافظ قرآن اور بزرگ زمین پر سو رہے ہیں مجھے اس خیال سے شرم آتی ہے کہ میں ان محترم ہستیوں کی موجودگی میں چارپائی پر آرام کروں خادم واپس چلا گیا اور سارا واقعہ مولانا بدردین اسحاق رحمت اللہ علیہ کے کوش گزار کر دیا جو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور داماد بھی خادم کی بات سن کر مولانا بدردین اسحاق رحمت اللہ علیہ جماعت خانے میں تشریف لائے اور حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ سے کہا تم یہاں اپنی منطق پیش کرنے آئے ہو یا ہدایت پانے مولانا کے لہجے میں کسی قدر تلخی جھلک رہی تھی تم اپنی من مانی کرو گے یا حکم شیخ پر عمل پیرا ہو گے حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے انتہا یقیدت مندانہ لہجے میں عرض کیا مرشد کا فرمان ہی اب میری زندگی ہے مولانا بدردین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو پھر اٹھو اور شیخ کے حکم کے مطابق چار پائی پر آرام کرو حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ چار پائی پر دراز ہو گئے اگرچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں اب بھی وہی جذبات موجزن تھے کہ میں برگزیدہ ہستیوں کی موجودگی میں آرام دے بستر پر کس طرح لیڑ سکتا ہوں لیکن حکم شیخ نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا رات بھر اس ذہنی کشمکش نے سونے نہ دیا پھر فجر کی آزان ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ پر یہ راز فاش ہوا کہ طریقت میں شیخ کا حکم ہی سب کچھ ہے یہاں اکل اور منطق کا گزر نہیں ہے اس خیال کے آتے ہی حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کو سکون کلب حاصل ہو گیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا شیخ کا حکم ہو تو میں اپنی تعلیم جاری رکھوں یا پھر اراد و نوافل میں مشغول ہو جاؤں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کسی کو تعلیم چھوٹ دینے کے لیے نہیں کہتا وہ بھی جاری رکھو اور یہ بھی کرتے رہو پھر دیکھو کہ دونوں میں سے کونسی چیز غالب آتی ہے درویش کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ شریعت سے باخبر رہے ورنہ اس کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے پیرو مرشد کی یہ انعائت خاص تھی کہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو بنفس نفیس کچھ چیزیں پڑھایا کرتے تھے حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کی شہرہ افاق تصنیف عوارف المعارف کا درس شروع کیا اور اس کے چھے باب پڑھائے ابو شکور سالمی بھی اول سے آخر تک پڑھائی اس کے علاوہ قرآن مجید کے چھے پارے مکمل تجوید کے ساتھ پڑھائے زمانہ گزر جانے کے بعد بھی حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اس درس کی لذت کو یاد کر کے فرماتے تھے عوارف المعارف کے درس میں جو حقائق اور نقاط شیخ کی زبان مبارک سے میں نے سنے اب وہ کبھی سننے میں نہیں آئیں گے پیرو مرشد کے بیان کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ جب تقریر فرماتے تھے تو یہ عرض ہوتی کہ کاش اسی حالت میں موت آ جائے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس عوارف المعارف کا جو نسخہ تھا اس میں کچھ سکم بھی تھا اور اس کا خط بھی باریک تھا ایک دن پیرو مرشد درس دے رہے تھے کہ اچانک کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے یہ وہی مقام تھا جہاں کتابت میں کچھ غلطی ہو گئی تھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے تعمل فرمایا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اپنی سادگی اور نو عمری کے سبب خاموش نہ رہ سکے بے اختیار آپ کی زبان سے نکل گیا میں نے شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس ایک اور نسخہ دیکھا تھا جو صحیح تھا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جوابا پوچھا کیا فقیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غلط نسخے کی تصحیح کر سکے پیرو مرشد کی بات سن کر حاضرین درس پر گہرہ سکوت چھا گیا بابا صاحب نے دوبارہ فرمایا کیا فقیر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ غلط نسخے کی تصحیح کر سکے پیرو مرشد نے یہی جملہ اپنی زبان مبارک سے تین مرتبہ ادا کیا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے خیال نہیں آیا مگر جب بار بار شیخ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے پھرے دوسرے ساتھی مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے سرگوشی میں کہا مولانا نظام الدین پیرو مرشد کا اشارہ تمہاری طرف ہے یہ سنتے ہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی بے اختیار اپنی نشستے اٹھے سر پر رہنا کیا اور شیخ کے سامنے خم ہو گئے خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد کے ہاتھ پکڑ کر رو رہے تھے اور یہ ارز کر رہے تھے معذر اللہ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا سیدی میں تو حضرت کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ بہت دیر تک گریہ وزاری کرتے رہے مگر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر اکس ملال نمائیا رہا یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ درسگاہ سے اٹھ کر اپنے حجرے خاص میں تشریف لے گئے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہم سبق ساتھیوں کی طرف دیکھا اور نہایت رکت عمیز لہجے میں فرمایا اب میں کیا کروں مرشد خفا ہو گئے میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی مام ساتھی خموش رہے کسی میں اظہار رائے کی جرت نہیں تھی کوئی کیسے مداخلت کرتا اسے بھی رانتہ درگاہ ہو جانے کا اندیشہ تھا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں چلے آئے مگر ایک لمحے کے لیے بھی قرار حاصل نہیں تھا ساری رات جاگتے اور روتے ہوئے گزار دی دوسرے دن درس میں حاضر ہوئے مگر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کوئی توجہ نہ دی بے تابانہ اپنی نشستیں اٹھے اور پیر و مرشد کے سامنے رو رو کر ارز کرنے لگے فاللہ اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا یہ زبان کی لغزش تھی دل اور دماغ کی نہیں تھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر اکس ملال اب بھی نمائی تھا یہ دیکھ کر خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور الٹے قدموں چلتے ہوئے درسگاہ سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے دیوانہ وار روتے اور بار بار اپنے آپ کو مخاطب گھر کے کہتے تھے نظام الدین اس دنیا میں تجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا یہ اس طرح بھج سے بڑھا تو ایک کوئے کے قریب پہنچے اور چاہا کہ اپنے آپ کو پانی میں غر کر کے اس جان لیوہ کرب سے نجات حاصل کر لیں لیکن پھر خیال آیا کہ خودکشی حرام ہے اور اگر خودکشی جائز بھی ہوتی تو جرم اپنی جگہ پھر بھی برقرار رہتا اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ اگر تو کونے میں ڈوب گیا تو کتنے افثانے بنیں گے پتہ نہیں اس جرم میں کتنے بے گناہ لوگوں سے باز پرس کی جائے الغرض حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ عجیب دور واشد سے گزر رہے تھے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا آخر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحب زادے حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنگل پہنچے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی شکستہ حالت دیکھ کر خود بھی رونے لگ گئے مولانا یہ کیا حال بنا رکھا ہے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کوئی جواب نہ دے سکے بس آنکھیں عشق برساتی رہیں گویا آنسو ہی آپ کے غم کے ترجمان تھے حضرت شیخ شہاب الدین اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء میں گہری دوستی تھی پیرو مرشد کی نرازگی کے خوف سے دوسرے مرید تو پرسہ حال نہ کر سکے مگر شیخ شہاب الدین اپنے ساتھ کھانا لے کر گئے تھے کہنے لگے مولانا کب تک فاقے سے رہو گے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا شیخ شہاب الدین نے کہا میری خاطر چند لقمیں ہی کھالو میں بابا جان سے عرض کروں گا یہ نوید سنتے ہی ایسا لگا جیسے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے تن مردہ میں جان پڑ گئی ہو پھر ایک دن تنہائی میں شیخ زادہ شہاب الدین نے حضرت بابا فرید سے عرض کیا یا سیدی مولانا نظام الدین کا بہت برا حال ہے اب آپ انہیں معاف فرمائیں ورنہ آپ کے قدموں سے یہ دوری انہیں ہلاک کر ڈالے گی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے لہجے میں اداسی کا رنگ نمائی تھا اور وہ کہنے لگے شہاب الدین میں بھی اس کی جدائی میں مسترب ہوں لوگ اسے معتوب نہ سمجھیں وہ میرا محبوب ہے مگر عشق میں ایک ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جس سے گزرے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی شیخ شہاب الدین نے عرض کیا پھر مولانا نظام کے لیے کیا حکم ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسے میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ درس کا اس کی منتظر ہے پھر جب حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کو یہ مزدہ سنایا تو آپ رحمت اللہ علیہ شدت جذبات میں رونے لگے شیخ زادہ شہاب الدین نے پوچھا مولانا اب کیوں روتے ہو خاجہ نظام الدین کہنے لگے اس بدبختی کے احساس نے رولایا تھا اب خوشبختی پر انسو بھاتا ہوں بہت دیر تک خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ پر یہی عالم تاری رہا پھر خانکاہ میں حاضر ہوئے اور شیخ کے سامنے اتنا روئے کہ حاضرین مجلس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے عرض کیا اگر باب کرم واہ نہ ہوتا تو یہ سوالی کہاں جاتا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے تمہیں دیلی سے اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ کہیں اور چلے جانے دیتے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا دست مہرپان سایہ فگن تھا اور زبان مبارک سے محبت کے چشمیں پھوٹ رہے تھے ایک بار آگئے تو بس آگئے اب جہاں بھی رہو گے ہمارے ہی رہو گے پھر جب آتش فراق بجھ گئی تو حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید باصفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مولانا نظام میں نے یہ سب کچھ تمہاری تکمیل کے لیے کیا شکر ہے خالق کائنات کا جس نے اپنے بندے کی دستگیری فرمائی اور اس وادی خانہ زار میں مسافری عشق کو ثابت قدم رکھا اس کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیرہنے خاص سے سرفراز فرمایا دراصل یہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی آزمائش تھی ان کی محبت اور ظرف کو دیکھنا بھی تھا اور دوسروں کو دکھانا بھی حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ ایک عالم و فاضل شخص تھے اور پوری دہلی میں محفل شکن کے نام سے مشہور تھے نو عمری کے باوجود علماء وقت آپ رحمت اللہ علیہ کا احترام کرتے تھے ایک ذرا سی بات پر پیرو مرشد کا ناراض ہو جانا اور حاضرین مجلس کے سامنے برہمی کا اظہار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا یہ ان کا امتحان تھا کہ دہلی کا محفل شکن انا پرست ہے یا نیازمند اگر حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ انا پرست ہوتے تو پیرو مرشد کے انداز تغافل سے دل برداشتہ ہو کر دہلی واپس جا چکے ہوتے مگر چونکہ نیازمند تھے اس لیے دامن پھیلائے ہوئے مرشد کے در پر پڑے رہے اور پھر یہی ادائے نیازمندی آپ رحمت اللہ علیہ کے کام آ گئی پہلے پیرو مرشد کے محبوب ہوئے اور بعد میں محبوب الہی بن گئے اسی زمانے میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے ایک فاضل دوست کسی کام سے اجہودن آئے حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے وہ دوست اپنے کسی شناسہ کے مکان پر ٹھہرے تھے اور یہ مکان اجہودن کے بازار میں واقع تھا خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر دوست کو شدید تکلیف پہنچی اور اس نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا مولانا نظام الدین یہ کیا حال بنا رکھا ہے خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اللہ اپنے بندے کو جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تم کیسے ہو اور اہل خانہ کیسے ہیں اس کے بعد دہلی کے دوسرے دوستوں کی خیریت پوچھتے رہے دوست نے کوئی جواب نہ دیا وہ اداس نظروں سے خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی ظاہری حالت کو دیکھتا رہا مولانا نظام تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں اور تم دہلی کی علمی مجلسوں میں مناظرے کیا کرتے تھے خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یاد ہے دوست نے افسوس کرتے ہوئے کہا پھر تم نے یہ کیسی زندگی اختیار کی ہے اگر تم دہلی میں قیام کرتے اور درس و تدریس میں مشغول ہوتے تو مجتہد زمانہ کہلاتے اور بڑی شان و شوقت سے زندگی گزارتے خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا حسن زن اپنی جگہ مگر میں اس طرز زندگی سے راضی ہو چکا ہوں اور پھر دوستے گزرے زمانے کی باتیں کرنے لگے پھر جب خانقاہ میں واپس پہنچے تو پیرو مرشد نے طلب کر کے فرمایا مولانا نظام اگر کسی دوستے تمہاری ملاقات ہو اور وہ تم سے کہے کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور درس و تدریس کا وہ سلسلہ کیوں چھوڑ دیا جو فارغ البالی اور خوشحالی کا ذریعہ بندہ اور تم یہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہو پیرو مرشد کے ارشادات سن کر حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حیرت زدہ رہ گئے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دوست سے ملاقات کا حال اس طرح بیان کر دیا جیسے آپ رحمت اللہ علیہ بنفس نفیس وہاں موجود تھے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو حیران پا کر پیرو مرشد نے فرمایا مولانا تم اپنے اس دوست کے سوالوں کا کیا جواب دوگے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ارز کی جو پیرو مرشد کا حکم ہو اس پر بابا فرید رحمت اللہ علی نے فرمایا اگر کبھی کوئی دوست یہ سوال کرے تو اس کے سامنے یہ شیر پڑھ دینا تو میرا ہمسفر نہیں ہو سکتا اس لیے اپنا راستہ پکڑ تجھے تیری خوشبختی مبارک ہو اور مجھے میری شکستہ حالی اس کے بعد شیخ نے حکم دیا کہ مختلف اقسام کے کھانے ایک خان میں سجاؤ اور پھر اسے اپنے سر پر رکھ کر دوست کے پاس لے جاؤ خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علی نے ایسا ہی کیا پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دہلی کا محفل شکن بوسیدہ لباس میں سر پر خان رکھے ہوئے اجودن کے بازار سے گزر رہا تھا لوگ تماشائی تھے مگر خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اس عزاز پر نازان تھے جیسے سر پر خان نہیں تاج شاہی سجا ہو دوست نے یہ منظر دیکھا تو روتا ہوا دوڑا اور حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے سر سے خان اتارا اور کہنے لگا مولانا تم نے یہ کیا کر دیا خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا یہ سن کر دوست نے بے اختیار کہا تمہارے شیخ بڑے زبردست ہیں کہ انہوں نے تمہیں چند دنوں میں نفس کوشی کے اس مقام پر پہنچا دیا واللہ تمہارے شیخ عارف ہیں مجھے بھی ان کے پاس لے چلو کھانے کے بعد دوست نے اپنے ملازم سے کہا یہ خان اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا کہنے لگے جس طرح میں اس خان کو اپنے سر پر رکھ کر لیا تھا اسی طرح واپس لے جاؤں گا پھر وہ فاضل دوست جسے اپنے علم پر بڑا ناز تھا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے خدمت کاروں میں شامل ہو گیا ساڑھے سات ماہ کے قیام کے بعد حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد کی اجازت سے دوبارہ دہلی تشریف لائے عجودن سے رخصت ہوتے وقت حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے محبوب الہی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا جس طرح بھی ممکن ہو اپنے دشمنوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور جس کسی سے کرز لو اس کی ادائیگی سے غافل نہ ہونا اللہ تعالیٰ تمہاری منزل آسان فرمائے غرض پیرو مرشد کی دعاوں کے سائے میں حضرت خاجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دہلی کی جانب روانہ ہوئے راستے میں ایک گھنہ اور تاریخ جنگل پڑتا تھا اتفاق سے اس روز بارش بھی ہو گئی تھی جس نے فضاق کو مزید تاریخ اور پرحول بنا دیا تھا اچانک پانچ ڈاکو بینیام تلوانے لیے خاجہ صاحب کی طرف بڑھے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ بارش سے بجنے کے لیے ایک تناور درخت کے سائے میں بیٹھے تھے خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچا میں ایک غریب مسافر ہوں میرے پاس مال و مطا نام کی کوئی شہ نہیں اگر کچھ ہے تو بس پیرو مرشد کا یہ اتیا اس وقت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا آتا کردہ پیرہن زیبتن کیے ہوئے تھے اور کمبل بھی اڑے ہوئے تھے اگر ان خاجہوں نے پیرو مرشد کی یہ نشانیاں مجھ سے چھین لیں تو میں ہرگز کسی آبادی میں نہیں جاؤں گا اور زندگی بھر کسی کو مو نہیں دکھاؤں گا حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے اور کذاک تیزی سے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے پھر وہ کذاک چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گئے خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ وہ کذاکوں کے حملے سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے مگر اچانک کذاکوں نے اپنا رخ بدلا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے تاریخ جنگل کے کسی کوششے میں گم ہو گئے خاجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے یہ پیرو مرشد کے بخشے ہوئے پیرہن اور کمبل کی برکت تھی کہ یا تو وہ کذاک اندھے ہو گئے تھے یا پھر میں انہیں نظر نہیں آیا تھا دہلی پہنچ کر حضرت محبوب الہی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیرو مرشد کی بے پناہ نوازشات کا ذکر کیا حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ یہ تمام ماجرہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بے اختیار فرمایا نظام الدین محمد تم خوش نصیب ہو کہ بہت جلد آسودہ منزل ہو گئے ورنہ اس راستے میں تو عمر تمام ہو جاتی ہیں اور منزل کا دھندلہ سا نشان تک نظر نہیں آتا دہلی پہنچتے ہی حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو پیرو مرشد کی نصیحتیں یاد آن آپ رحمت اللہ علیہ دوسرے ضروری کاموں کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے اپنے ایک دوست کے مکان پر تشریف لے گئے یہ وہی دوست تھا جس سے کچھ عرصہ پہلے خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب پڑھنے کے لئے ادھار لی تھی جیسے ہی اس دوست سے ملاقات ہوئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا مغدوم تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار میں نے تم سے ایک کتاب ادھار لی تھی اتفاق سے وہ کتاب گم ہو گئی اور میں اس دوران حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اجودن چلا گیا دوست نے پوچھا پھر تم کیا چاہتے ہو خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کتاب تو دوبارہ نہیں مل سکتی اور میری مالی حیثیت بھی اس قابل نہیں کہ میں دوسری کتاب خرید کر کے تمہیں دے سکوں میرے ذہن اور دل پر ایک بوجھ سا ہے اور اس بارے گناہ کو اتانے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں اس کتاب کو دوبارہ صفحات پر منتقل کر دوں بس ذرا مجھے کچھ کاغذات میسر آ جائیں مجھے چند دنوں کی مولت اور دے دو دوست نے خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی بات بہت غور سے سنی کچھ دیر تک وہ گہرے سکوت کے عالم میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا پھر نیاد پرسوز لہجے میں کہنے لگا نظام الدین تم جس جگہ سے آئے ہو وہاں کی یہی برکت ہے کہ انسان کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دل سے دنیا کی محبت رخصد ہو جاتی ہے اب تم اس کتاب کو بھول جاؤ وہ ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کے لئے تحفہ تھا اس واقعے سے دو تاریخی حقیقتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی غربت کے سبب چند کاغذات بھی خرید نہیں سکتے تھے دوسرا یہ کہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اپنے غیر معمولی حافظے کے سارے پوری کتاب دوبارہ تحریک کر سکتے تھے اس کے بعد حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ایک اور شخص یاد آیا جس کی کچھ رقم آپ پر کرز تھی وہ شخص کپڑے کا ایک تاجر تھا جس سے محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے کچھ کپڑا خریدا تھا اس سلسلے میں اس دکاندار کے بیس سکے آپ پر کرز تھے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اجودن سے دہلی روانہ ہوا تھا تو پیرو مرشد نے مجھے دس سکے اناعت فرمائے میں نے دکاندار سے ملاقات کی اور تمام حالات بیان کرتے ہوئے کہا اے عزیز میں نے ایک بار تم سے جو کپڑا خریدا تھا اس کے بیس سکے مجھ پر واجب الادا ہیں فیل وقت میں مکمل ادائیگی نہیں کر سکتا بس یہی دس سکے میرا کھل سرمایا ہیں تم انہیں رکھ لو باقی رقم انشاءاللہ جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کروں گا کپڑے کا تاجر حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوا اور پر جوش لہجے میں کہنے لگا سید جس تربار سے تم آ رہے ہو اس کی یہی شان ہے اور جس بزرگ نے تمہیں بیعت کی سعادت بخشی ہے ان کی صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے یہ کہہ کر اس نے باقی رقم معاف کر دی عجودن سے واپس آگر خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی ایک سرائے میں قیام کیا کچھ دنوں کے بعد امیر خسرو کنانا راوت ارز کا مکان خالی ہوا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اس مکان میں منتقل ہو گئے یہ مکان اپنی ظاہری ساخت کے اعتبار سے ایک شاندار حویلی نظر آتا تھا اس کی تین منزلیں تھیں پہلی منزل میں سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی شورت سن کر عجودن حاضر ہوئے تھے اور پھر حلکہ ارادت میں بھی شامل ہو گئے تھے جب حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تو سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اس تاریخی شہر میں چلے آئے راوت ارز کے مکان کی دوسری منزل میں خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کیام فرما تھے دیسری منزل میں مرید اور دوسرے عقیدت مند رہ دے تھے اور اسی جگہ کھانا وغیرہ پکتا تھا کچھ دنوں کے بعد راوت ارز کے بیٹے حضرت امیر خسرو کے مامو اپنی جاگیروں سے واپس آ گئے اور خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے مکان خالی کرنے کے لئے کہا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تھوڑی سی محلت دے دو مناسب جگہ ملتے ہی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے راوت ارز کے بیٹے کہنے لگے تم بہانہ سازی کر رہے ہو وہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مقام سے ناواقف تھے اس لئے گستاخانہ طرز عمل کے مرتقب ہوئے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے بار بار اپنی معذوری ظاہر کی مگر وہ دنیا دار لوگ تھے یہ ایک درویش کی مجبوری کو نہ سمجھ سکے یہاں تک کہ راوت ارز کے بیٹوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور حکومت کے کارندے اس طرح سر پر آ کر کھڑے ہو گئے جیسے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مکان پر غاسبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہوں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے حکومت کے کارندوں سے بھی محلت طلب کی مگر آپ کی بات کسی نے نہ سنی آخر خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس مکان سے باہر نکل آئے کتابوں کی سوا گھر میں کوئی دوسرا سامان نہیں تھا سید محمد کرمانی اور دوسرے عقیدت مندوں نے کتابیں اپنے سروں پر اٹھائیں اور ان خانہ بدوشوں کی طرح چل دیئے جن کا بظاہر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا یہ بڑی عجیب صورتحال تھی ترویشوں کا یہ کافلہ بے گھری کے عالم میں کہاں جاتا کچھ دیر تک یہ مردان خدا حیرت و پریشانی کی قیفیت میں کھڑے رہے پھر اللہ کے بھروسے پر ایک طرف چل دیئے کچھ فاصلے پر سراج بکال کا مکان تھا اور اس کے سامنے ایک مسجد تھی جسے چھپر والی مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چلتے چلتے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس مسجد پر پڑی آپ نے مریدوں اور عقیدت مندوں کو رک جانے کا اشارہ کیا یہ اللہ کا گھر ہے اس پر تو کوئی انسان اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا یہاں ساری کتابیں رکھ دو الغرض دہلی کے محفل شکن کی کتابیں چھپر والی مسجد میں رکھ دی گئیں اور محفل شکن نے وہ رات مسجد میں گزاری سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں پر پڑے رہے خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی جانے کے بعد محلے کے کچھ بزرگوں نے راوت ارز کے بیٹوں سے کہا آپ کو ان درویشوں کے ساتھ یہ جارہانہ سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے تھا ان لوگوں کے دم سے بڑی برکت تھی پورے علاقے میں ایک عجیب سی روشنی کا احساس ہوتا تھا راوت ارز کے بیٹے دولت و اقتدار کے نشے سے سرشار تھے متکبرانہ انداز میں کہنے لگے ہم ان درویشوں کو خوب جانتے ہیں یہ دنیا کمانے کا ایک انداز ہے پھر اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور اس شاندار امارت کی تینوں منزلیں زمین بوس ہو گئیں آگ بجھانے کی بہت کوشش کی گئی مگر آگ نہ بجھ سکی اور سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا اہل محلہ حیران تھے کہ اس پختہ امارت میں آگ کیسے لگی اگر خاص پونس کی جھوپڑی ہوتی تو خیال بزر سکتا تھا کہ کوئی جنگاری پڑوس سے اڑ کر آئی ہوگی اور اس نے سب کچھ پونک دیا ہوگا مگر وہ تو پتھروں سے بنی ہوئی ایک مضبوط ترین امارت تھی پھر اس میں آگ کس نے لگائی راوت ارز کے بیٹے دم بخود کھڑے رہے اور ان کی سماتوں میں پڑوسیاں کے الفاظ گونٹے رہے ان لوگوں کے دم سے بڑی برکت تھی وہ کیا گئے ان کے ساتھ رحمت بھی چلی گئی اور زحمت باقی رہ گئی یہ اسی کرامت کا آکس تھا جو تقریباً ستر سال پہلے اجمیر کے ایک میدان میں ظاہر ہوئی تھی راجبوت حکمران پرتوی راج چوہان کے کاریندوں نے بھی حضرت خاجہ مہین الدین جشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے اسی انداز میں کہا تھا یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اسے فوراً خالی کر دو جواب میں حضرت خاجہ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہم تو اٹھے جاتے ہیں مگر ہمارے بعد جو بھی یہاں بیٹھے گا وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا پھر جب پرتوی راج چوہان کے سینکڑوں اونٹ اس میدان میں بیٹھے تو زمین نے انہیں پکڑ لیا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو بھی اسی جابرانہ انداز میں گھر سے بے دخل کیا گیا تھا بے شک محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے راوت عرض کے بیٹوں کو بددعا نہیں دی تھی مگر آپ کی دل آزاری تو ہوئی تھی اور یہی خلش برک بلا بن کر ٹوٹی آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے تو اس جگہ سے برکت بھی رخصت ہو گئی اور راوت عرض کا مکان راک کا ایک دھیر بن کر رہ گیا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بدسلوکی کا یہ واقعہ سلطان ناصر الدین محمود کے دور حکومت میں پیش آیا سلطان ناصر الدین محمود ایک درویش حکمران تھا اور قرآن مجید کی کتابت کر کے اپنی روزی حاصل کیا کرتا تھا فرما رواہ ہند حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا ایک بار شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا مگر وزیر سلطنت غیاس الدین بلبن نے راستے کی دشواریوں کا ذکر کر کے اسے سفر سے باز رکھا اور خود ایک لشکر کسیر لے کر اجوداً حاضر ہوا اگر سلطان ناصر الدین محمود یا غیاس الدین بلبن کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے چہید مرید کے ساتھ راوت عرض کے بیٹوں نے یہ سلوک کیا ہے تو انہیں حکومت ہند کی طرف سے سخت سرزنش کی جاتی اور حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے لیے بہترین رہائش گاہ کا انتظام کر دیا جاتا مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کسی شہنشاہ یا وزیر کے احسان مند ہوتے وہ جس شہنشاہ معرفت کے دربار سے فقر و کنات کا تاج پہن کر دہلی تشریف لائے تھے اس کا تقاضی یہی تھا کہ صاحبان وسائل و اسباب سے بے نیاز ہو کر ہر حال میں اپنے خالق کا شکر ادا کریں ساتھ کاغذی حضرت شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھا دوسرے دن اسے اس واقعے کا پتہ چلا تو گریہ وزاری کرتا ہوا خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ میرے ہوتے ہوئے آپ اس طرح بے آرامی کی زندگی بسر کریں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے در پردہ راوت عرض کے بیٹوں کے سلوک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اب میں کسی بندہ خدا کو زحمت نہیں دینا چاہتا ابھی تو میں اپنے اللہ کے گھر کا مہمان ہوں اگر اس کے بندوں کو میرا یہ انتاز قیام بھی پسند نہیں آیا تو میں سہرہ کی جانب نکل جاؤں گا ساتھ کاغذی بہت دیر تک خوش آمد کرتا رہا آخر اس کی خوشنودی کے لیے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ چھپر والی مسجد سے ساتھ کاغذی کے مکان میں منتقل ہو گئے اور سید محمود کرمانی رحمت اللہ علیہ کے اہل خانہ کے لیے کسی دوسری جگہ کا انتظام کر دیا حضرت خادہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک ماہ تک یہی مقیم رہے پھر جب دوسری جگہ تشریف لے جانے لگے تو ساتھ کاغذی نے دست بستہ عرض کیا شیخ یہ کس غلطی کی سزا ہے علام کو خدمت سے محروم کیا جا رہا ہے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ساتھ تو نے میذبانی کا حق ادا کر دیا مگر میں اپنے دل کا کیا کروں کسی جگہ ٹھہر نہیں نہیں دیتا جہاں جا رہا ہوں وہاں بھی چند دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا اس کے بعد خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ رکاب دار کی سرائے کے ایک گھر میں تشریف لے گئے یہ سرائے پلک ایسر کے قریب واقع تھی سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسی سرائے کے ایک ہجرے میں مقیم ہو گئے اس سرائے میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا قیام بہت مقتصر رہا جہاں سے اٹھ کر آپ رحمت اللہ علیہ شہدی کلابی کے گھر میں تشریف لے گئے کچھ دن بعد شمس الدین شراب دار کے عزیز و اقارب آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی یہ لوگ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے ان کے بے حد اسرار پر آپ رحمت اللہ علیہ شمس الدین شراب دار کے گھر تشریف لے گئے شراب دار ایک عہدہ تھا جس کے سپورٹ بادشاہ کو پانی پلانے کا کام تھا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اس مکان میں کئی سال تک مقیم رہے عجودن سے آنے والے عقیدت مند اسی مکان میں آپ رحمت اللہ علیہ سے مراقعات کرتے تھے غربت و افلاس کا یہ عالم تھا کہ کئی کئی وقت روٹی میسر نہیں آتی تھی اس سلسلے میں خود آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلطان ریاس الدین بلبن کے اہد حکومت میں اشیاء ضرورت کی ارزانی کا یہ عالم تھا کہ دو سکھے میں ایک من خربوزے ملتے تھے مگر پوری فصل گزر گئی اور میں نے خربوزہ چک بھی نہیں سکا یہی حال آٹے کا تھا لیکن میں ایک روٹی خریدنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ شہر پناہ کی اس برج میں مقیم تھے جو مندرہ دروازے کے قریب ہے یہاں آپ رحمت اللہ علیہ ذکر الہی بھی کرتے تھے اور طلابہ کو تعلیم بھی دیتے تھے حسب روایت کئی دن گزر گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آئی پھر بھی استقامت کا وہی عالم تھا پوری توجہ اور خوشدیلی کے ساتھ طالب علموں کو درس دیتے اتفاق سے ایک شاگر جو اپنے استاد کے شب و روز پر گہری نظر رکھتا تھا یہ راز جان گیا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا طالب علم خود بھی بہت غریب تھا اس لیے خود تو استاد کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکا لیکن پڑوسیوں کے پاس جا کر کہنے لگا تمہارے دسترخان پر تو انواع اقسام کے کھانے جمع ہیں مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے پڑوس میں کسی عظیم شخصیت نے کئی دن سے ایک لکمہ بھی نہیں کھایا حضرت خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کے یہ پڑوسی کپڑا بننے کا کام کرتے تھے شاگرد کی زبانی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا حال سن کر بہت افسردہ ہو گئے پھر ان لوگوں نے کئی قسم کے کھانے پکائے اور خاجہ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے غیبی انتظام سمجھ کر کھانے پر رضا مندی ظاہر کر دی پھر جب کھانا لانے والوں میں سے ایک شخص آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ دھلا رہا تھا تو اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا اللہ بھلا کرے اس طالب علم کا جس نے ہمیں خبر کر دی یہ سنتے ہی حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور اس شخص سے فرمایا کیا خبر دی تھی اس طالب علم نے ہاتھ دھلانے والے نے سادگی سے کہا یہی کہ آپ کئی دن کے فاقے سے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے پر جلال لہجے میں فرمایا مجھے معاف کر دو اس طالب علم نے غلط کہا میں ہرگز فاقے سے نہیں ہوں شدید بھوک کے عالم میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی غیرت اس احسان کو برداشت نہیں کر سکی کھانا لانے والے بہت دیر تک خوشحامد کرتے رہے مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی زیافت قبول نہیں کی بڑی شان بینیازی کے ساتھ فرمایا میری فاقہ کشی کا معاملہ اللہ کی سوا کسی غیر پر کیوں کھلے اگر راضی کے عالم خود تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالتا تو میں تمہاری میزبانی قبول کر لیتا اللہ مجھے اس وقت سے محفوظ رکھے جو دوسرے میری بھوک کا حال جان لیں اور پھر لانے والے اس طرح میرے سامنے کھانا لائیں کہ فلان شخص نے انہیں میری فاقہ کشی کی خبر دی تھی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ شہر کی پرشور فضاء سے ہمیشہ بیزار رہتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ سکون اور یکسوئی کی طالب تھے اور یہ دونوں چیزیں شہری علاقے میں ناپیت تھیں اپنی اسی قیفیت کے بارے میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شروعی سے میرا دل اس شہر میں نہیں لگتا تھا میں ایک روز کتلہ خان کی حوز پر تھا اور قرآن مجید حفظ کر رہا تھا اچانک میری نظر ایک درویش پر پڑی جو یاد الہی میں مچھول تھے میں اس درویش کے پاس جا کر پیٹھ کیا پھر جب وہ ذکر سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے عرض کیا کیا آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں اس درویش نے کہا ہاں میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں میں نے دوبارہ عرض کیا کیا آپ اپنی مرضی سے اس شہر میں رہتے ہیں درویش نے جواب دیا یہ بات نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ کمال دروازے کے باہر جہاں چبوترے پر شہیدوں کی چار دیواری بنی ہوئی ہے وہاں ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس شہر سے چلے جاؤ میں نے اسی وقت مسمم ارادہ کر لیا تھا کہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا مگر آج پچیس سال ہو گئے ہیں کہ جب بھی اس شہر سے جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اس درویش کی بات سن کر میں نے یہ شہر چھوڑ دینے کا تہیہ کر لیا تھا کبھی سوچتا کہ فلاں مقام پر چلا جاؤں کبھی خیال آتا کہ پٹیالی کا رخ کروں کیونکہ وہاں ایک تورک رہتا تھا پٹیالی زلہ ایٹا کا ایک قصبہ ہے جہاں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علی پیدا ہوئے تھے اور یہیں خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی کی ننحال تھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کبھی دل کہتا کہ بسنالہ چلا جاؤں کیونکہ وہ ایک پاک صاف جگہ تھی آخر میں بسنالہ چلا گیا وہاں میں تین روز رہا مگر کوئی مکان نہ ملا مجبوراں واپس چلا آیا پھر بھی ترک سکونت کا خیال ہر وقت لگا رہتا تھا غرض اسی کشمکش میں ایک دن حضرانی کی طرف چلا گیا وہاں میں نے ایک باغ جسے باغ حیرت کہتے ہیں پروردگار عالم سے دعا کی اے اللہ تو اپنے بندے کے اضطراب سے خوب واقف ہے میں اس شہر سے چلا جانا چاہتا ہوں تو میری رہنمائی کر جیسے ہی میری دعا ختم ہوئی تو ایک صدای غیبی سنائی دی غیاسپور اس سے پہلے میں نے غیاسپور نہیں دیکھا تھا اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ مقام کس جگہ آباد ہے پھر مجھے اپنے ایک نیشہ پوری دوست کا خیال آیا جو دربار سلطانی میں نقیب تھا میں اس دوست کے گھر پہنچا تو اہل خانہ نے بتایا کہ وہ غیاسپور گیا ہوا ہے مجھے فوراں خیال آیا کہ یہی وہ غیاسپور ہے جس کی طرف غیب سے اشارہ کیا گیا ہے الغرض میں وہاں پہنچا تو وہ ایک پیران علاقہ تھا دور دور تک انسانی آبادی نہیں تھی سنسان فضاء دیکھ کر مجھے سکون قلب حاصل ہوا کہ یہاں اتمنان سے رہ سکوں گا ابھی غیاسپور میں تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہاں بھی دنیا کے ہنگامیں برپا ہونے لگے سلطان غیاسدین بلبن کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا محیزدین اندوستان کا فرما روا ہوا تو اس علاقے کا نقشہ ہی بدل گیا محیزدین کیکوباد نے کیلو کھڑی میں اپنی تفریقہ اور محل تعمیر کیا تو یہاں بھی عمراء سلطنت خدمتگاروں اور سپاہیوں کا اجدہام ہو گیا مخلوق خدا کی کسرت دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب یہ جگہ بھی میرے رہنے کے قابل نہیں ہے اتفاق سے انہی دنوں دیلی کے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا یہ بزرگ میرے استاد بھی رہ چکے تھے میں نے دیلی دل میں فیصلہ کر لیا کہ جب استاد کی فاتحہ میں جاؤں گا تو پھر کسی اور طرف کا ارادہ کروں گا اسی روز اثر کی نماز کے وقت ایک دبلہ پتلہ جوان مسجد میں داخل ہوا اس کی جسامت کمزور تھی مگر نقش و نگار اس قدر دلکش تھے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے اللہ ہی جانے کہ وہ مردان غیب میں سے تھا یا کون تھا نوجوان نے دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر مجھے مخاطب کر کے یہ شیر پڑھا جس روز اللہ نے تجھے چاند بنایا تھا اسی روز سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ساری دنیا کی انگلیاں تیری طرف اٹھیں گی اس کے بعد اس نوجوان نے کہا پہلے تو آدمی کو مشہور نہیں ہونا چاہیے اور جب کوئی شخص مشہور ہو جائے تو اسے ایسا بننا چاہیے کہ کل روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے یہ تو کوئی حوصلے کی بات نہیں کہ انسان مخلوق خدا سے بھاگ کر کسی غار یا ویرانے میں گوشن اشین ہو جائے حوصلہ تو اسے کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کے درمیان رہ کر یاد خدا میں مشہور ہو جائے جب وہ نوجوان اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے اس کے سامنے کھانا لاکر رکھا بظاہر وہ بھوکا نظر آتا تھا مگر اس نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا پھر جب میں نے دل میں یہ نیت کی کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اور چلا گیا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار میں بدائیوں سے دہلی آ رہا تھا راستے میں مجھے ایک شخص ملا وہ سیاہ گڑڑی پہنے ہوئے تھا اور ایک میلی سپگڑی اس کے سر پر بندی ہوئی تھی اپنے ظاہری حلیے سے وہ کوئی مست معلوم ہوتا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور بڑے والیانہ انداز میں بغلگیر ہو گیا کچھ دیر تک میرے سینے سے سینہ ملائے کھڑا رہا پھر الگ ہوا اور میرے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا یہاں سے بوئے مسلمان ہی آتی ہے اس کے بعد وہ چلا گیا مگر میں اس کی حقیقت کو نہ پہچان سکا دوسری بار میں نے اسے اس وقت دیکھا جبکہ جماعت خانے میں کندوری کا کھانا تیار تھا اور دستر خان بچھا ہوا تھا اچانک وہی شخص جو مجھے بدائیوں میں ملا تھا جماعت خانے میں داخل ہوا اور سلام کر کے دستر خان پر بیٹھ گیا کھانے کے بعد میں نے اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا میں نے حاضرین سے پوچھا کہ اس درویش نے کچھ کھایا بھی تھا جا نہیں وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ جب کھانا شروع ہوا تو اس درویش نے چار روٹیاں اور کچھ شوربا ایک لکڑی کے پیالے میں ڈالا اور خانکہ کے سامنے والے ٹیلے پر بیٹھ کر کھانے لگا پھر کسی طرف چلا گیا اس وقت تنگی کے سبب ہم پر تیسرا فاقہ تھا پھر کہیں جا کر اس فاتحہ کا احتمام ہوا تھا تیسری بار وہ شخص مولانا عمر کو راستے میں ملا کیلو کھڑی سے کوچھ عقیدت مند غیاس پور آ رہے تھے اور ان میں مولانا عمر بھی شامل تھے اچانک وہ شخص کسی طرف سے نمودار ہوا اور مولانا عمر سے پوچھنے لگا تم لوگ کہاں جا رہے ہو شیخ نظام الدین سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں مولانا عمر نے جواب دیتے ہوئے کہا اس مسکین کے پاس کیا رکھا ہے اس شخص نے کہا اور اپنے پیرہن کی جیب سے بارہ سکے نکالے یہ میری طرف سے نظام الدین کو دے دینا اور اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا اس کے بعد سے خانقاہ میں نظرانے آنے شروع ہو گئے اس دن مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ وہ مردانی غیب میں سے تھا بگر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا اہل نظر ان تمام واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کس غربت میں اپنی زندگی بسر کی تھی اور راہ سلوک میں کس طرح ثابت قدم رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی ایک کرامت مسلسل تھی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دوسری مرتبہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ چشتیا کی خلافت سے سرفراج کیا گیا خلافت نامہ عطا کرنے کے بعد خانقاہ میں موجود تمام درویشوں کے سامنے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا ہم نے خلافت کے ساتھ نظام الدین محمد کو ہندوستان کی ولایت بھی عطا کر دی حضرت شیخ جمال الدین حاسبی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے محبوب ترین خلیفہ تھے مگر ہندوستان کی ولایت حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مقدر ٹھہری جیسے ہی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو محبوب الہی نے پیرو مرشد کی دست بوسی کی پھر اس طرح کھڑے رہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا سر نیاز پیرو مرشد کی بارکاہ جلال میں جھکا ہوا تھا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا نظام الدین سر اٹھاؤ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے پیرو مرشد کے حکم کی تعمیل کی تو ایک اور نعمت عظیم آپ کی منتظر تھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی ایک خاص دستار بانتے تھے اور یہ دستار وہ تھی جو آپ رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو عطا کی تھی بعض روایات کے مطابق یہ دستار حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اپنے شیخ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے عطا ہوئی تھی اس طرح دستار کو پیران چشت کے تبرکات میں نمائن حیثیت حاصل تھی جب حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے حکم شیخ پر سر اٹھایا تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس دستار کو کھول رہے تھے پھر اہل دل کے لیے وہ منظر بڑا عجیب تھا جب حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی عطا حضرت خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بخشش اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی عنایت حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے سر کی زینت بن گئی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے دست مبارک سے وہ دستار ولایت حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے سر پر آراستہ فرمائی اس کے بعد بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنا آسا مبارک حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو مرحمت فرمایا اور پھر فرمایا پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ نماز عدا کر چکے تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اشارہ کیا پھر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے تمام درویشوں کے سامنے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے لئے خصوصی دعا فرمائی اے اللہ نظام الدین محمد تجھ سے جو کچھ مانگے اسے عطا فرما دے تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے پھر جب حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ عجودن سے رخصت ہونے لگے تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نظام الدین محمد اپنا یہ خلافت ناما ہانسی میں مولانا جمال الدین کو اور دہلی میں قاضی منتجب الدین کو دکھا دینا قاضی منتجب الدین حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے عظیم المرتبت خلیفہ تھے اس وقت قاضی صاحب پیرو مرشد کے حکم سے دہلی میں مقیم تھے اور بندگان خدا میں علم ظاہری اور باطنی کی دولت تقسیم کر رہے تھے مولانا جمال الدین سے مراد حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ کا سلسلہ نصب امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے حضرت شیخ جمال رحمت اللہ علیہ سے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان جذبات کو الفاظ میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا حضرت شیخ جمال رحمت اللہ علیہ کی خاطر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بارہ سال تک ہانسی میں قیام فرمایا تھا اپنے محبوب مرید کے بارے میں آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جمال ہمارا جمال ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ جب اپنے کسی مرید کو خلافت نامہ عطا کرتے تو اس شخص کو تاقید فرما دیتے کہ ہانسی جا کر شیخ جمال الدین سے محر لگوا لینا اگر حضرت شیخ جمال ہانسی رحمت اللہ علیہ خلافت نامہ پر محر لگا دیتے تو وہ مستنج سمجھا جاتا اور اگر شیخ جمال محر نہ لگاتے تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بھی اس خلافت نامے کو قبول نہ فرماتے اور صاف صاف کہہ دیتے کہ جمال کے چاہ کیے ہوئے کو ہم سی نہیں سکتے